بسم اللہ الرحمن الرحیم قابض بھارتی فوج نے دنیا کو دکھانے کے لیے بشمیری نوجوانوں کے بڑی تعداد کو زبردستی گراؤنڈ میں اکٹھا کیا تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وادی میں حالات نارمل ہیں جیسے ہی مریندرہ سنگھ دھونی گراؤنڈ میں داخل ہوئے تمام تماشائیوں میں موجود چند نوجوانوں نے بوم بوم افریدی کے نارے لگانا شروع کر دیے جیسے ہی بھارتی فوج کی جانب سے نارہ لگانے والے نوجوانوں کو چپ کروانے کی کوشش کی گئی یہ نارہ پورے میدان میں نوجوانوں کی زبان پر آ گیا اور چند نوجوانوں کی شرگوشیوں میں کہا جانے والا بوم بوم افریدی پورے میدان میں نارہ بن کر گنجنے لگا نارے کا سن کر بھارتی افسران کے چہرے پر پریشانی کے شدید اثرات اُبرنے لگے لیکن کشمیری نوجوانوں نے اپنی آواز کم نہیں کی اور پوری کوشش کی کہ وہاں موجود ہر بھارتی کے کان میں بعد بھارتی خلاڑیوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم امن پسر قوم ہیں ہم پیار محبت کی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن اگر پیار محبت سے بات کرو گے تب ہربجن سنگھ سمیت دیگر بھارتی خلاڑیوں نے شاہد افریدی سے دوستی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا کشمیر میں انسانیوں سوز لاکڈاؤن کو دوزد دن سے زائد گزر چکے ہیں اقوام متحدث میں تمام انسانی حقوق کے ادارے خموش تماشائی بنے ہوئے ہیں لیکن یہ لاکڈاؤن اور کرفیوں کشمیریوں کے جذبہ ازادی کو ایک فیصد بھی کم نہیں کر سکا اور کشمیری پاکستان کے ساتھ اپنی جذباتی لگاؤں کے ظہار کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پاکیوب 24 کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ